وہ کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اردو ایک ایسی زبان ہے کہ بولنے میں تو آسان ہے جب آپ اس کی بولنے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آسان زبان ہے اتنی مشکل نہیں ہے لیکن اگر اس کی گریمر کی بات کی جائے اور اس کی قوائد و انشاء پردازی کی بات کی جائے تو یہ زبان بہت مشکل زبان ہے آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اردو جو ہے اس کے اندر بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ مکس ہیں مجموعہ ہے یہ اردو زبان اسی وجہ سے لشکری زبان کہتے ہیں جس کا نام ہے اردو اس کو پہلے کہتے تھے ریختہ اس کا سب سے پرانا نام جو ہے وہ ہے ریختہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا نام جو ہے وہ تبدیل ہوا غالب کے زمانے میں وہاں پر غالب کے زمانے میں ریختہ بھی چلتا رہا ہے کیونکہ غالب نے خود ایک شیر کہا ہے وہاں پر انہوں نے یہ اردو زبان کا ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ریختہ وہ کہتے ہیں ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا یہاں پر وہ ریختہ کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ جو زبان ہماری ہے اس زبان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس زبان کے صرف تم استاد نہیں ہو تم سے پہلے جو ہے ایک میر تکی میر بھی گزرے ہیں وہ بھی اس زبان کے بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی ریختہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا غالب ہی کہ زمانے میں اس کا جو نام ہے وہ اردو مولا پڑا اس کا نام جو ہے وہ اردو مولا پڑا اور پھر آہستہ آہستہ اردو مولا ایک لمبا لفظ تھا اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے جو ہے وہ مولا اور یہ آگے جو یہ تھی اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر پیچھے ہمارے پاس رہ گیا اردو اردو یہ بنیادی طور پر ترکی زبان کا لفظ ہے اردو جو لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کو لشکر یا گیرہ کہتے ہیں اب اردو کے اندر کتنی زبانیں مکس ہیں یہ جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی اردو کے اندر اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر کتنی زبانیں ہیں کچھ اندازہ تو ہو نہ کچھ پتا تو چلے کہ کتنی زبانیں جو ہیں اردو کے اندر جو ہیں وہ مکس ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری ماں ہے یا باپ ہے وہ ہے عربی اور فارسی اردو کی ماں بھی اور باپ بھی اگر درجہ دیا جائے تو فارسی اور عربی کو ماں اور باپ کا درجہ ہے اردو کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے الفاظ عربی کے ہم اردو میں عام طور پر بولتے ہیں اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے جو آپ عام طور پر اردو کے اندر بول رہے ہوتے ہیں وہی الفاظ لیکن وہ تھوڑی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ تو ہمارے اردو میں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد لفظ فارسی جو ہے اس کے بھی بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ہمارے اردو کے اندر اب پیچھے بچی انگلیش انگلیش ایک ایسی زبان ہے جس نے زبردستی اردو کے اندر دھکم پیل کے ذریعے سے جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے جب اس دور میں جب اردو کا وہ جو اروج ہے جس دور میں اردو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اروج حاصل تھا اس دور کے اندر انگلیش کی الفاظ شامل نہیں تھے یہ انگلیش کی الفاظ بعد میں استعمال ہونا شروع ہوئے جب ہم نے غلامی کی زندگی بسر کرنی شروع کی جب ہم نے انگریز کو عزت اور مرتبہ اور اعترام دینا شروع کیا اور اپنی عربی اور فارسی کو ہم نے ایک کم تر زبان سمجھنا شروع کر دیا اور انگریزی کو ہم نے ایک عالی زبان سمجھنا شروع کر دیا تو یہ غلامی کے نتیجے میں جو ہے اردو کے اندر کچھ الفاظ انگلیش کے بھی شامل ہو گئے یہ اس دور کے اندر شامل ہوئے اس کے علاوہ دو اور زبانیں بھی ہیں جو اردو کے اندر شامل ہیں جو کہ ہیں سن سکرت یہ سن سکرت زبان جو ہے نا یہ ہندی کی ماں ہے جس طرح اردو کی ماں باپ ہے نا عربی اور فارسی اسی طرح ہندی جو زبان ہے اس کی جو ماں ہے وہ سن سکرت ہے سن سکرت بہت پرانی زبان ہے اور ہندی کے اندر جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں کچھ وہ سن سکرت سے ہی آئے ہیں تو ہماری اردو کے اندر بھی کچھ الفاظ آپ کو سن سکرت اور ہندی کے ملیں گے اس کے علاوہ ایک اور زبان ہے جس کے الفاظ شاید آپ کو دیکھنے کو ملیں جس طرح مثال کے طور پر خود یہ لفظ اردو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے تو ترکی جو زبان ہے اس کے الفاظ بھی بہت تھوڑے زیادہ نہیں بہت کم بہت کم الفاظ شاید ترکی کے بھی ہماری اردو میں ملتے ہیں دیکھنے کو تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اردو بولنا آسان ہے اردو کے گرائمر کو دیکھ کر گرائمر اس کی قوائد اور اس کی انشاء جو پردازی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اردو کا خاصی مشکل بات ہے ہمارے استاد جو ہیں وہ کہا کرتے تھے اردو میں پاس ہونا بہت آسان کام ہے اردو ایک ایسا مضمون ہے جس میں پاس ہونا انتہائی آسان کام ہے لیکن اردو کے اندر اچھے نمبر لینا اچھے گریڈز لینا یہ خاصا مشکل کام ہے اور وہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس کی گرائمر اس کی قوائد اور اس کی جو لکھنے کا انداز ہے وہ ہی سمجھ نہیں آتا بہت ساری چیزیں بہت ساری غلطیاں آپ لکھتے ہوئے کر جاتے ہیں جملے کے اندر ایک جملہ لکھا ہے اس میں آپ نے بہت ساری غلطیاں کر دیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اردو کے جو قوائد ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ نے اردو کے جو حروف تحجی ہیں حروف تحجی اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو حرف کی سمجھ آ جائے گی آپ لفظ بولتے ہیں حروف حرف کی جمع ہوتی ہے حروف حروف لفظ کیسے بنتا ہے حرف کی جمع بن جو ہے وہ حروف ہے اور تحجی جو ہے وہ اس کے ہجے جو ہیں وہ آپ کے اردو کے اندر جتنے بھی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں حروف تحجی تو یہاں پر اب بات یہ آ گئی ہے کہ حروف تحجی جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ حروف تحجی اردو کے کتنے ہوتے ہیں کون بتائے گا کہ اردو کے اندر جو ہے وہ کنے حروف تحجی ہوتے ہیں اردو کے اندر جو ہے وہ 36 حروف تحجی ہوتے ہیں یہ جو حروف ہے نا حرف کی جمع حرف علف بے پے تے تے سے یہ تک جو ہے یہ چھتیس حرف بنتے ہیں تو حرف مطلب حرف کی جمع حرف کا کیا ہوا حرف کی جمع اب حرف کیا ہے یہی آپ جو بولتے ہیں علف ہے آپ کی بے اے تے اے سے یہ آپ کے حرف ہیں ان کو اگر آپ جمع کہہ دیں تو یہ حرف بن جائیں تو یہ حرف جو ہے انہی سے آپ کا آگے لفظ بنتا ہے انہی سے آگے آپ کا جملہ بنتا ہے تو حرف ہمارے پاس کیا ہوں گے لکھ دیتے ہیں علف ہو جائے گی بے ہو جائے گی اس کے بعد جیم ہو جائے گی مثال کے طور پر یہ سارے جتنے بھی ہمارے حروف تھے جی ہیں وہ سارے ان کو ہم حرف کہیں گے اور اگر ان کو ہم جمع میں کہیں تو پھر یہ حروف ہو جائیں گے ان حروف کے ملنے سے ہی ہمارے پاس لفظ بنتے ہیں پھر یہی جملہ بنتے ہیں اس سے اگلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس لفظ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لیتے ہیں اردو اردو میں کیا ہے چار حرف ملے تو ایک لفظ بن گیا کیا ہے یہ چاروں حروف ملے ان چاروں حروف کے ملنے سے ایک ہمارے پاس کیا بن گیا لفظ مثال کے طور پر لفظ ہے آپ کے پاس اللہ کتاب یہ آپ کے لفظ ہیں یہ آپ کے کیا ہے یہ تمام الفاظ ہیں ان کو اگر ہم ان کا مجموعہ بولیں تو الفاظ بن جائیں گے ویسے اس کو ہم بولیں گے لفظ جس طرح یہ حرف واحد ہے اور اس کا اگر ہم مجموعہ بولیں تو یہ بن جائیں گے حروف اسی طرح لفظ واحد ہیں ان کو ہم جمع میں بولیں تو یہ بن جائیں گے الفاظ کیا ہوں گے الفاظ اب آپ کے پاس اگلی جو چیز ہے وہ ہے جملہ الفاظ کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ اس کی معنی سمجھ میں آ جائیں وہ ایک مکمل لفظ ہو مکمل الفاظ کا ایک مجموعہ ہمارے پاس جملہ کہلائے گا اب اللہ سمجھ نہیں آرہا ایک لفظ ہے سمجھ کوئی نہیں آرہا اللہ کیا نہیں پتا چل اگر ہم کہیں اللہ ایک ہے تو اب یہ سنس بن رہی ہے اس جملے کے اندر ایک مکمل سنس بن رہی ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک جملہ ہے تو اس طرح جس بھی جب بھی آپ الفاظ کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ان کی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو آپ جملہ کہیں گے اگر صرف آپ لفظ استعمال کریں مثال کے طور پر اللہ یا پھر کتاب یا پھر سکول والدین بات سمجھ نہیں آ رہے لیکن اگر انہی کو ہم استعمال کریں ایک مکمل جس طرح آپ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا آپ نے کہا الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں جملوں کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایسا جملہ بنائے کہ یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ جملوں میں استعمال وہ جملہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے ایک مکمل سینس اس کی بن رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک جملہ ہے اب آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا یہ چیز مثال کے طور پر ہم نے لفظ لیا اللہ اس کا اب ہم جملہ لکھتے ہیں تو بنتا ہے اس کا جملہ اللہ ایک ہے اس کے بعد کتاب ہم نے لکھا تھا تو کتاب کا بھی جملہ بناتے ہیں یہ ریاضی کی کتاب ہے یہ اردو کی کتاب ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں یہ ہمارا سکول ہے سکول کو ہم نے یہ ہمارا سکول ہے جملہ بن گیا ہے نا ٹھیک ہو گیا والدین آگیا جی یہاں پر آپ کوئی بھی جملہ لے سکتے ہیں والدین کا میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں تو یہ ہم ان تمام کو یہ جو اب ہم نے استعمال کیا ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے کیوں کیوں کہ تمام جو ہم نے استعمال کی ہیں ان سب کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے ہمیں کلیر ہو رہا ہے کہ یہ ایک جملہ ہے اس میں وہ اس کے جو معنی ہے جو سینس ہے وہ بن رہی ہے ہر جملے کے اندر سینس بن رہی ہے اگر جملے کی سینس نہ بنیں تو اللہ ہے اللہ ہے جملے کی سینس بن رہی ہے لیکن بہت تھوڑی بن رہی ہے اللہ ہے کوئی شک نہیں اللہ ہے لیکن جملے کی سینس جو ہے وہ نہیں بن رہی مکمل تو جملے کی جب سینس پوری نہیں بنے گی تو آپ اسے جملہ نہیں کہہ پائیں گے اسی طرح ہے یہ اردو کی کتاب ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے یا یہ کتاب صرف اتنا کہہ دیں یہ کتاب کوئی سینس بنی لیکن جب سینس بن رہی ہے یہ اردو کی کتاب ہے اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ اردو کی کتاب سینس بن گئی پتہ چل گیا تو اس وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ جملہ ہم نے حرف پڑھا لفظ پڑھا اور جملہ پڑھا اب ہم نے پڑھنا ہے یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے اس کی اقسام کی بات کرنی لفظ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک لفظ ہم نے پڑھے لیکن لفظ کی جو ہے نا اقسام وہ دو ہوتی ہیں ایک قسم ہوتی ہے آپ کی کلمہ ایک ہوتا ہے محمل لفظ کی دو اقسام ہیں کون کون سے پہلی قسم ہے کلمہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے جس لفظ کی سمجھ آئے وہ آپ کا کلمہ کہلائے گا جس کے کوئی معنی ہوں ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں یا جس کی آپ کو سمجھ آئے وہ آپ کا کہلائے گا کلمہ اور ایک ایسا لفظ جس کے سمجھ ہی کوئی نائے معنی جس کا کوئی مطلب ہی نہ بنتا ہو وہ ہوتا ہے محمل ایک ایسا لفظ جس کی سمجھ آ رہی ہے وہ آپ کا کلمہ کہلائے گا اور ایک ایسا لفظ جس کے معنی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ آپ کا ہوگا محمل مثال کے طور پر ایک لفظ ہے روٹی یہ آپ کا کلمہ کہلائے گا پتا چل رہا ہے روٹی کھانے کی چیز ہے معنی سمجھ آ رہے ہیں پتا چل رہا ہے لیکن اگر آپ اکثر گھر میں کہتے ہیں روٹی ووٹی کوپانی شانی یا پانی وانی اب یہ جو وانی کیا چیز ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ وانی جو لفظ آپ نے استعمال کیا یہ آپ کا محمل لفظ کہلائے گا جس کے مطلب بھی نہیں ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے اور جو روٹی کے ساتھ آپ نے لفظ ووٹی استعمال کیا لفظ تو وہ بھی ہے روٹی بھی آپ کا لفظ ہے اور ووٹی بھی لفظ ہے لیکن جو روٹی ہے وہ آپ کا کلمہ کہلائے گا اور جو ووٹی ہے وہ آپ کا کیا کہلائے گا محمل کہلائے گا یہ چیز ہم لکھ لیتے ہیں کلمہ کے اندر آئیں گے روٹی اور پانی اور اسی کا اگر محمل دیکھیں تو وہ بنتا ہے ووٹی ہر لفظ کا آپ محمل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں چائے وائے پانی وانی روٹی ووٹی دودھ شدھ یہ اب تھوڑا پنجابی میں چلا جائے گا آپ کا صحیح ہے جس طرح لفظ کے ہم نے اقسام دیکھی ہیں اسی طرح جملے کی بھی اقسام ہوتی ہیں آئیے شروع کیا ہے تو سارا مکمل ہی کر لیں تاکہ آہستہ آہستہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جو ہے وہ کہیں پہنچ جائیں گے چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ یہ اقسام نہیں ہوں گی یہ مت سمجھنا کہ یہ جملے کی اقسام ہے یہ جملے کے حصے ہیں یعنی کہ یہ ہر جملے کے اندر یہ چیز آئے گی جملے کے اندر دو حصے موجود ہوتے ہیں ہر جملے کے اندر یہ دو حصے موجود آپ کو ملیں گے یہاں پر ہم نے جتنے بھی جملے لکھے ہیں ان تمام کے اندر آپ کو یہ دو جملے جملے کے یہ دو حصے آپ کو ملیں گے ایک ہوتا ہے مسند ایک ہوتا ہے مسند الہ مسند جو ہے وہ اس میں ہماری چیز آتی ہے یہ حصہ یہ والا حصہ یعنی کہ جس کے بارے میں ذکر ہے نا اس کے علاوہ باقی حصہ جو ہے وہ مسند اس کو ہم کہیں گے اب یہاں پر کس کے بارے میں ذکر ہے اردو کے بارے میں ذکر ہے کس کا ذکر ہے اردو کا ذکر ہے تو اردو کے علاوہ باقی جو ہمارا اگلہ جملہ ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا مسند کہلائے گا اور اردو جو ہے وہ مسند الہ کہلائے گا اسی طرح ہمارا سکول ہے ہمارا ذکر ہے اس کے اندر تو ہمارا کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہمارا مسند الہ ہوگا اور جو جس کے بارے میں ذکر ہے وہ ہمارا مسند علیہ ہوگا اسی طرح میرے والدین تو یہاں پر والدین کا ذکر ہو رہا ہے والدین جو ہیں وہ ہمارے مسند علیہ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو باقی جملہ ہے وہ آپ کا مسند کہلائے گا تو یہ جملے کے ہر جو جملہ ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں سمجھو جملہ مکمل ہے اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو سمجھو جملہ ادھورہ ہے مثال کے طور پر یہ لفظ اگر آپ کہیں کہ اللہ ہم ہٹا دیتے ہیں اس میں ہم نے مسند علیہ کو ہٹا دیا اس نے ہم نے کیا کیا مسند علیہ کو ہٹا دیا ہم نے لکھ دیا ایک ہے یعنی جملے کا ایک حصہ یعنی مسند تو موجود ہے مسند علیہ موجود نہیں ہے جملہ نامکمل ہو گیا اس کو ہم جملہ نہیں کہیں سکیں گے اب آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی کہ جملہ جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک کسوٹی موجود ہے اس کسوٹی کے ذریعے سے ہم پرک سکتے ہیں کہ یہ جملہ ہے یا نہیں ہے اگر اس میں مسند اور مسند علیہ دونوں موجود ہیں تو وہ جملہ مکمل ہے اگر اس میں مسند اور مسند علیہ میں ایک چیز میسیں گے تو وہ جملہ نامکمل ہے یہ ہے آپ کا کل کا کام یہ آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کر کے لے کے آنا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے جملے بنا کر لے آنے لفظ بھی اپنی طرف یہ مثالیں اپنی طرف سے تقریباً دس دس کہ اردو تو آپ بہت پڑھتے ہیں آج سمجھنے کی باری آئی ہے تو غالب کی شیر سے ہم نے شروع کیا ہے اور غالب کے ہی شیر کے ساتھ ہم اختتام کریں گے تاکہ پتا چلے کہ ہم نے آج اردو پڑھی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے اردو پڑھی ہے غالب کے ویسے تو جتنے بھی شیر ہے نا وہ سارے ہی کمال ہیں لیکن اگر آپ کو سمجھ آئے تو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کوئی کمال نہیں کیونکہ وہ پھرچس ہی نہیں آئے گی آپ کو تو غالب کا شیر ہے ملاحظہ فرمائیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل اندازہ تھوڑا سا تخیل بنائے نا اپنے اس چیز کو اپنے تصور میں لے کر چلیں کہ غالب کیا کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل یہ رگیں ہیں ہماری جتنے بھی ہمارے جسم کے حصے ہیں اس کے اندر ہماری بینز ہیں جس کو ہم رگ کہتے ہیں تو رگ کی جمع ہے رگوں یا رگیں تو وہ غالب صاحب فرما رہے ہیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل ہم نہیں مانتے کہ رگوں میں پھر رہا ہے دوڑ رہا ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ رگوں میں پھر رہا ہے یا دوڑ رہا ہے کیا دوڑ رہا ہے اگلے مصرے میں یہ چیز وہ بتا رہے ہیں جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا یہاں سے آنسو ٹپکتے ہیں یہاں سے کیا ٹپکتا ہے آنسو ٹپکتے ہیں لیکن غالب صاحب کہتے ہیں یہ خون جو ہماری رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے اس چیز کے ہم تو قائل ہی نہیں ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہم تو تب مانیں کہ جب آنکھ سے ٹپکے وہ کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے یہ ان کی غزل ہے اور جس غزل میں جتنے بھی اشار ہیں سہرے ہی کمال درجہ پہنچے ہوئے اور یہ اس غزل کا ایک شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز پریشان کرے گی کہ یہ آنکھوں سے لہو کیسے آئے گا تو آنکھوں سے لہو آتا ہے اس صورت میں اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ آنکھوں سے آنسو کا باتیں جب دکھ کمال درجہ پہنچا ہوا لیکن غالب کے دکھ کوئی تھوڑے دکھ نہیں ہے وہ کہتا پوری دنیا کے دکھ اکٹھے ہوں تو غالب کے دکھ بنتے ہیں پوری دنیا کے دکھ اکٹھے ہو جائے تو پھر غالب کے دکھ جا کر برابر ہوتے ہیں یا پھر بھی غالب کا دکھ جو ہے وہ اوپر ہے تو دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لیکن غالب کہتا ہے یہ پھرتا رہا ہے تو میں تجھے نہیں مانتا جب تو آنکھ سے ٹپکے گا پھر میں تجھے مانوں گا کہ تُو لہو ہے اور آنکھ سے ٹپکا ہے یعنی کیا مطلب یہاں پر کہ اس بندے کو دکھ بہت زیادہ ہے موسیقی موسیقی